نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں بیکم سیون نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کل جائے جہاں ایک طرف دیش اور پردیش ترکار سوچتہ مشن پر لاکھوں روپے کھچ کر رہی ہے وہی جنپت مظفر نگر کے بکاس کھل چرتھاول کے گاہو نیامو کے اچھ پراپیٹ وردھیالے میں شوچالہ نہ ہونے سے سرکار کے سوچتہ مشن کو ٹھینگا دکھا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ چرتھاول دکار سکھن کے گرامن نیامو میں سرکتہ اچھ پراپیٹ وردھیالے میں پڑھنے والے چھاتے چھاترہیں کھلے میں شوچ کرنے کو مجھپور ہے کیونکہ وہاں پر ایک بھی شوچالہ نہیں ہے اتنا ہی نہیں ہے وردھیالے کی باؤنڈری بھی کئی جگہ سے چھوٹی ہوئی ہے جس میں اسے آ کر گرامن بھی وردھیالے کی بلڈنگ کو لقصان پہنچاتے ہیں جب وہاں پر چھاتو چھاترہوں سے ہمارے سمبالتہ نے شوچالہ کے وشیر میں بات کی تو چھاتو چھاترہوں نے بتایا کہ ہم اپنے گھر پر شوچ کے لیے چاہتے ہیں جی آپ کا نام میکلی آپ کو اس پول میں شوچالہ کی شویدہ نہیں ہے آپ شوچ کے لیے کہاں جاتے ہیں گھر پر تو آپ کو یہاں سے گھر میں جانے کے بار دکھتے بھی ہوتی ہوں گی آنے جانے میں آپ کا نام آپ کی سکو میں شوچالہ کی شویدہ نہیں ہے آپ شوچ کے لیے کہاں جاتے ہیں آپ کا نام آپ کی سکو میں شوچ کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں گھر پر جاتے ہیں یہ سکو میں کھولے میں شوچ کرتے ہیں کہ چھاتری کرتے ہیں یا کوئی بہار کا بیار کرتے ہیں اس کا پہل آپ کا نام آپ کی سکو میں شوچ کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا سوچتا مشن کو ٹھینگا رکھانا یہاں پر موجود سٹاف اور گراند پردھان کو اچھا رکھتا ہے کسان یونین کے بلوک اتکش اکلین تیاغی نے بتایا کہ کسان یونین نے سکول کی سمسیوں کو لے کر تیباز رادکاری کو لکھت میں شکایت دی ہے اور انہوں نے کہا کہ آج پھر ہم نے چردھاور بکاسکن رادکاری کو لکھت میں شکایت کی ہے میرا نام اکلین تیاغی کسان یونین سے کلوک اتکش آج آپ نے یہاں سے بلوک میں آگے کہ گیاپان صحبہ کو سپلکش میں کیا ہم نے جو گیاپان صحبہ ہے اس میں جب اندی صحبہ ہے کہ جتنے بھی چردھاور بلوک میں گاؤں ہیں ان سب میں ایک سکھا تارے کی لیٹنگ کی آدھے کس آگئی ہے آدھے کس نہیں ہے یہ لوگوں نے لیٹنگ کمپلیٹی تیا کر لی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی چردھاور کے جتنے بھی گاؤں ہیں ان سب میں اپس سواستر تیندر بنائے گئے تھے ان میں آج تب کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بیٹھاوا نہ کوئی بھی این ام بیٹھیں ہو لیا ہے اور تیسری مانگ ہماری ہے رہی ہے کہ گرام نیاموں کے سکول کے حالت بھی غراب ہے اس میں ٹویلیٹ بھی نہیں ہے بچے یا لڑکیاں ٹویلیٹ کر لے گئی جنگل میں جاتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں اس چیز کے اوپر ہم نے بیٹھو ساپ کو گیپن سوپا ہے گیپن میں مکھیں مانگے کیا تھی ہے گیپن میں مکھیں مانگے ہیں لیٹین گئے تو ہر گاؤں کی سکتے ہیں جو لیٹین ہیں ان کے پیسے آدھے گئے ہیں آدھے نہیں گئے مانگے ہیں اور مان جو مکھیں مانگتے ہیں ہماری آج تو وہ ہے کہ گرام نیاموں کے سکول کے حالت بہت دینی ہیں اس میں ٹویلیٹ سل بھی نہیں ہے لڑکیاں جوانے ہمیں لندگی سب جنگل میں جاتے ہیں اپنے گھر میں جاتے ہیں اچھ پراتمک ودھالے میں کارکردہ ساہی پردھانا دھیاپک نے بتایا کہ ہم نے سکول پریسر میں شوشانہ نہ ہونے کی شکاعت اپنے بیسک شکشہ دھکاری اور گرام پردھان کو کئی بار کر چکے ہیں جی آپ کا نام آپ کس پردبر کرے رہتے ہیں آپ کے سکول میں یہاں پر گندگی بہت زیادہ پڑی ہے بچے کھولے میں شوش کرنا کے لئے مضبور ہیں کیا یہاں پر سوچالے کی بیوستان نہیں ہے کیوں کہ سوچالے کی بیوستان نہیں ہے یہاں پر سوچالے نہیں بنا ہوا ہے 2 سال سہ اور یہاں پر باانڈری ٹوٹی ہوئی ہے تو گاؤں کے لوگ ہی سب یہاں پر یہاں پر ٹویلٹ ہو Vegardہ یہی پر کرتے لاکتے ہیں آج سکول بند ہونے کے بعد سوچالے نہ ہونے پر بچے کہاں پر سوچ کرنا کے لئے جاتے ہیں اپنے گھری جاتے ہیں اس کی شکایت آپ نے کسی آل آدھگار کو کی ہے ہاں جی کئی بار ہم بھی خکمی اپنے ای بیس سے کوئی شکایت دے چکے ہیں گرام پردان سے کوئی شکایت کیا آپ نے اس بارے میں جی ہاں گرام پردان کو بھی شکایت کرتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دھکاری اس اور دھیان دینا اجت سمجھیں گے یا ایسی طرح اندیکی کرتے رہیں گے